موسیقی نمشکار دوستو میں راجی بنسل ہانسی کے آواز سے پھر آپ سے مخاطب ہوں مخاطب ہوں میں آپ سے کہ یہ کیسے ابھیان چل رہا ہے وارڈ نمبر شہر میں سوستہ ابھیان پورے شہر کے اندر سوستہ ابھیان چل رہا ہے اس کے تحت کچھ ٹیپر یعنی گاڑیاں یہاں لانچ کی گئی ہیں پورے شہر کے اندر وارڈ نمبر چار جو ایک احتیاسک وارڈ ہے آپ نے آپ میں شہید لالا حکم چند جین کا وارڈ کہلاتا ہے اور شہر کا سب سے پاوش وارڈ ہے یہاں ایک جوزارو پارشد وارڈ نمبر چار کی آج سینی جی جو ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اس وارڈ کی قیاء پلٹ گیا وارڈ کا لی آؤٹ بڑا اوچا نیچا ہے کہیں سے اوچا ہے کہیں سے بیچا ہے پھر بھی اس وارڈ کو سوچ کرنے کے لیے انہوں نے پورا دائتو اپنے کندھوں پہ لیا سوستہ ابھیان پورے دیش کے اندر چل رہا ہے حاسی کے اندر بھی یہ ایک بہت اچھی پہل ہوئی ہے کہ پورے شہر کے اندر بیس ایسے ٹیپرز یعنی کہ ٹیپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل سینی صاحب دکھا رہے ہیں یہ ٹیپر یہ ٹیپر گاڑی ہے اس کے اوپر دو بوکسز لگے ہوئے ہیں اور ان بوکسز کے اندر آپ کو کھوڑا ڈالنا ہے گیلا اور سوکھا کھوڑا ڈالنا ہے میرے ساتھ یعنی کہ وارڈ کے پارشد عزیر سینی جی ان کی پوری ٹیم ایک بجرد وار یہاں ہے اور سارے یہاں رنکو جی ہیں جو ایک سماس سے بھی ہیں وارڈ کے اور سبھی یہاں کھڑے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کا دائیت تو بھی بنتا ہے کہ اپنے وارڈ کی سوچتا اپنے وارڈ کی سفائی رکھنا ہم سب کا کرتوے بھی بنتا ہے اور وارڈ نمبر چار جو اپنے آپ میں جو بہت اوپڑ خوابڑ میں بتا رہا تھا لے آؤٹ اس کا بڑا اونچہ نیچا ہے لیکن اجے سینی جی کی جو پارشد ہیں ان کی محنت اور آپ لوگوں کا سہیوگ اس وارڈ کو چار چار لگائے جا رہا ہے یہ ٹیپر آج ناریل توڑ کر اس کا سوارم ہوگا تو میں اجے سینی جی سے تھوڑا سا نویدن چاہوں گا کہ بتائیں کہ اس ٹیپر کے بارے میں اور اپنے وارڈ وارڈوں کو اور اسے آمدت کرائیں اور اس کو بتائیں کہ اس ٹیپر کی کیا بہتوہ ہے اور کیسے سوچ رکھا جائے سوڑا ساتھیوں کو بتانا چاہوں گا کہ آج چیرون ساپ کیا شرواد سے ہمارے وارڈ میں ٹیپر کی جو شرواد کی ہے اس کے لئے ان کو بتانا چاہوں گا کہ جتاں بھی کودا ہوتا ہے ہمارے گھروں کا وہ سا ٹوٹلی اس ٹیپر کے اندر ڈالے ٹیپر میں کودا ڈالے سارا تاکہ ہم ہمارے وارڈ کو سا ستر رکھ سکے اور مالو ٹپر وڑا نہیں آتا تو مجھے خون کریں بتائیں اس کے بارے میں اور کیپ پہ کریں گلی میں کولا لے بلکل کی کیونکہ گلی میں کولا ڈالیں گے تو ہمارا باڑا خواب ہوگا ہمارے نام خواب ہوتا ہوں سمجھو تو افسوس سے میرا نیویدن ہے کہ جتنا بھی کولا ہمارے گروں کا ہوتا ہے وہ اس میں ڈالیں ٹپر وڑا روز آپ کے گروں کے باس آئے گا اور یہ ٹپر دیکھ رہا آپ اپنا کولا ڈالیں گے بلکل پڑا ایک گرے کا الگ بکس ہے سکھے کا الگ بکس ہے ہمانے پورا بار نہ ڈالیں گے اس کے نہ ڈالیں گے سکیہ تمہسکر صاحب بلکبار ہمارے ساتھ ہے آپ بھی کے تسکے مبارک سے آج تاریل ٹوڑ کریں ہاں شوارم کیا جائے گا اور اس ٹپر کو وارڈ کے اندر لانچ کیا جائے گا کیسا لگ رہے آپ بہت اچھا لگ آپ تو بزرگ ہیں اور آپ گھر میں بھی اپنے لنے منوں کو اور بھو بیٹیوں کو صفائی کے لیے بولتے ہوں گے میں تو بالکل پانچ سو ایسے صفائی رکھتا ہوں گا صفائی رکھتے ہیں آپ کی پریڑنا سے عزی سعینی جی اور صلی وارڈ واسیوں کو یہ سپرد کیا جا رہا ہے آجیے ٹیپر تو اس کی کیسا لگ رہے ہیں آگے بھی صفائی ہوگی وارڈ کے اندر میرے خیال میں تو ہو چانے جا رہا ہے ہو جانے جا رہا ہے ابھی چھنے یا نا ہے کہاں میں نا ہے تھوڑا سو خیال رکھنا پھڑے ہی ہوگا گبتہ دی آپ کھڑے ہیں آپ تو کئی انجیو سے بھی سبب رکھتے ہیں اچھا کار یہ ہے یہ ہونا چاہیے آپ کا سہیوگ بانچی نہیں رہے گا بلکل رہے گا ہم سب ساتھ ہیں ساتھ ملک کے ہی سب کاری کریں صفائی کرنا ہم سب کا دائت تو ہے لیکن کچھ صفائی کرمچاری بھی ہوتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں کیونکہ ہمارا کودا وہ اٹھاتے ہیں میں تو اپنا درزی یعنی کیونکہ درزی ہم سے سب سے اوپر مانگتا ہوں اور ان کے ریپر جنٹیٹیو ہیں جو پارشت ہیں میں سب کای کرمچاری جو آپ اپنا نکاب اٹھا یہ لاتھا ہے آپ کا کیا نام ہے بیجرہ جی تو یہ جو ٹیپر ہے یہ آپ کے وی جمعباری ہے کہ ہی درگر جا کے انکو لوگوں کو جاگریت کرے محلہ کو جاگریت کرے تو سفائی ہوگی باتی آپ کے پارشن مہدے نے یہ لانچ کروایا ہے آپ کے وارڈ کے اندر تو آپ اس کو پورا پورا روح سے نبھائیں تو آئیے رام گوپال جی ککٹ جو ایک سماس سے بھی ہیں بزرگ ہیں جو ان کے دست مبارک سے مبارک خاتوں سے ناریل کا توڑ کر یہاں مرت کیا جائے گا تو میں سنڈی سال سے آگری کروں گا کہ ان سے بلائے رام گوپال جی کو آجو سارے آجو 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 یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ یہ ایک صفائی ابھیان کے لیے ہواڑ کو ساپ کسنا رکھنے کے لیے آز ناریل تھوڑ کر ٹیپر کو ہواڑ کے اندر لانچ کیا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بھاگیرت کاریا ہے اگر ساپ سفائی ہوگی تو آپ بیماریوں سے بھی بچیں گے روک سے بھی بچیں گے اے روگے ہوگی آپ کی قایا تو میں کہوں گا کہ یہ توڑیے گا ناریل کو سینی صاحب ہاتھ لجا ہے تو آپ اس کا شری کنیش کریں آئیے سبھی آئیے جانیش کر دیکھیں یہ بالکل دواریوں کے ساتھ سواگت ہے اس کیپر کا اور یہ خوبصورت سا یہ ٹیپر ہنے رنگا ہے پیچھے ہرے رنگا ہے پورے شہر کے اندر بیس ٹیپر چھوڑے گئے ہیں اور کچھ محلائے ہیں میں جانتا ہوں ماتا جی یہ ایک گاڑی آئے گی آپ کے یہاں پر کورا ڈالنے کے لیے تو اس نے کورا ڈالنا ہے آپ نے ٹیپر میں ڈالوگے دور کے ہیں تو آلنا اور سکہ کورا اس میں تھرد اور بھی آوائے گا تو اس میں ڈالی یہ تھا یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ ٹیپر کا اس گھاٹن ہوا اور ٹیپر لانچ کیا جا رہا ہے ٹیپر کو میں دکھا رہا ہوں کہ بلکل اس پلو پر دکھائیے میرے صحیح ہوگی ہے اس کو پولوں سے سواگت کیا جا رہا ہے ٹیپر کا یہ ٹیپر ایک مدھور سا سنگیر سناتا ہوا آپ کے دوار پر آئے گا اور آپ کو گھر پہ بھی دو ایسے کورا دان بنانے ہیں ایک میں گلہ کچھرا ڈالیے گا اور ایک میں سکہ ڈالیے گا جیسے ہی یہ نمیدن کرتی ہی گاڑی ٹیپر آپ کے دوار پر آئے پر آئے گاڑی تو اس پہ مدھور سنگیر سناتا ہوا آپ کے دوار پر آئے گاڑی ہم نے دیش سے اپنی عوادہ عوادہ کر لیا ہم نے کچھ بھارت کا ارادہ ارادہ کر لیا ہم نے دیش سے اپنی عوادہ ایمارہ کر لیا ہم نے دیش سے اپنی عوادہ میں ایک تھوڑا سا مجھے واقعہ دھیان آتا ہے آپ کے دوزارو پارشد یعجے سینے جی ہیں وارڈ نمبر چار کے جنہوں نے سماس سیوہ کا دائت تو اپنے کندوں پر لیا ہوئے وار کی کائی پلٹ کا کندے پر لیا ہے اپنا دائت تو کندوں پر لیا ہوئے مجھے ایک بہت بات یاد آ رہی ہے کہ یہاں چھوٹی چھوٹی بات پر ہم جھگڑا کر لیتے ہیں تو کسی بچے نے کسی مکان کے آگے سوچ کر دیا دوسرے بچے دوسرے کے مکان کے آگے سوچ کر دیا تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں آپ کا بچہ سوچ کر گیا ہے وہ جھگڑنے لگے اور تو پارشن مہدے آئے کس بات کے لیے جھگڑ رہے ہو یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں میرا مکان ہے کہاں مجھے سوچ کرنا ہے تو انہوں نے ہم یعنی کی ایک فاؤڑا لیا اس سوچ کو اس میں اپنے فاؤڑے میں ڈالا اور دور بگایا آئے اور دونوں کا گلے ملا کر انہیں سنہ ملن کروایا تو ایسی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم سوچ رکھیں اس کو آجے جی میں دوبارہ پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وارڈ واشیوں سے نمیتن کروانا چاہتا ہوں آپ کے مخاربین سے ان کو بتائیے گا سبھی وارڈ واشیوں سے میرا حاج اور کے پر نمیتن ہے کہ اپنے گھرواں کودا سارا اس میں ڈالیں گلہ اور سکھا الگ الگ دو بوکس بنے ہوئے جی اس کے اندر سکھے میں سکھا الگ میں ڈالو اور گلہ الگ میں ڈالو اور گھر کے بار کودا بلکل بھی نہ ڈالیں اور میں بتانا چاہوں گا کہ آج چیئرمین صاحب کے آشیرواد سے ہی ہمارے وارڈ میں ٹپر سودہ اکلاف دوئی ہے گوبر نالی اور جن کے گھروں میں پسو ہیں ان سے میں نمیتن کرتا ہوں کہ اپنا گوبر بیشتے کس میں ڈال دیں لیکن نالی میں گوبر نہ ڈالیں کیونکہ گوبر نالی میں آنے سے ہماری نالی ساری لگ جاتی ہے اور جس سے سارا پانی مطلب نالی روڈ پہ آجاتی ہے اس سے بڑی دکھت ہوتی ہے آنے جانے میں سم کو اور میں بتانا چاہوں گا کہ چیئرمین صاحب کے آشیرواد سے پورے وارڈ میں لگ بگ پورے وارڈ کی نبے بھند گلیاں ہمارے نئی بند چکی ہیں اور نبے بھند گلیوں میں لائٹے لگ چکی ہیں گلیوں میں تو ان کا بہت آشیرواد ہمارے پر آیا اور میں یہ بھی بتانا چیئرمین صاحب کو جو آپ کے جزارو پرشد ہے اور آپ ان کی بات کو نویدت کیا ہے انہوں نے اپنے بات کو اور آپ ان کو گرین کیجئے گا اور اپنے وارڈ کو سوچ رکھیے گا سوچتہ ہی آپ کے جیون کا ایک امول دھن ہے سوچ رہیں گے ایروگے رہیں گے اور جیون میں سوست سب سے بڑا دھن ہے ایک ایروگے کائی آپ کے ساتھ جائے گی دھنہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا ایروگے رہیں گے تو وہی ہمیشہ سوست رہیں گے تو وہی ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گی اور آپ کے ساتھ انے بھی رہیں گے انہیں شب کامناو کے ساتھ کہ آپ کا وارڈ چمکتا رہے آپ سوچ رہیں آپ کا وارڈ سوچ رہے اور یہ جو صفائی کرمشاری ہیں جن کا درجہ میں نے میرے سے اوپر دیا پردھان جی سے اوپر دیا ان کو سیوگ کریں پردھان جی کو سیوگ کریں جو بارڈ کے بارشد ہے شب کامناو کے ساتھ آج اس ٹیپر کا شبارم ہوا ہے مبارک ہاتھوں سے رام گفال جی کے ہاتھوں سے آپ اس کو مینٹین رکھے چلے جاتے ہیں آپ اس کو ضرور مینٹینین شب کامناو کے ساتھ جائے کارات میر مدرے کے ارحام مہدر ننوان